کورونا کی تیسری لہر کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے قیاس لگایا جا رہے تھے کہ کیا آئے گی تیسری لہر کب آئے گی تیسری لہر اب کورونا تھرڈ ویپ کو لے کر جو خبر آ رہی ہے اس کے بعد بے حد سترک ہو جانے کی ضرورت ہے وشو کے کئی دیشوں میں تیسری لہر نے دستک دے دی ہے وہی پچھلے ایک سبتہ میں کورونا کے سولہ فیصدی ماملے بھی بڑھے ہیں اس خطرے کو دیکھ بھارت کی اور سے بھی اب کہا گیا ہے کہ اگلے سو دن بے حدی خاص ہیں پردان منتین نریندر مودی اسے لے کر پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں آخر اگلے سو سے اکسو پچیس دن بھارت کے لیے کیوں خاص ہے کئی دیشوں میں بڑی تیجی کے ساتھ کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں وشو میں اس ہفتے تیس دشملو ساتھ چھ لاکھ کورونا کے کیس سامنے آئے پچھلے ہفتے 29 دشملو دو دو لاکھ کے سامنے آئے تھے اس حساب سے دیکھا جائے تو سولہ فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے کورونا کی ربطار کوئی سامانی نہیں ہے وائی اسپین نے تو کورونا کے ماملوں نے ڈرہ دیا ہے یہاں ایک ہفتے کی بھیتر ہی کورونا وائرس ماملوں کی سنکھیا میں چو سٹھ فیصدی کا اضافہ دیکھنے کو ملا وائی نیدر لینڈ میں تین سو پرتشت کی بردھی دیکھی گئی دکھشل افریقہ میں پچاس فیصدی ماملے بڑھے تو انڈونیشیا بانگلہ دیش تھائی لینڈ میں ایک ہی دن میں اچانک ماملے تیزی سے بڑھنے لگے بھارت میں ماملے کم ہوئے لیکن اب اس کے نیچے جانے کی ربطار کم ہو گئی ہے ایسے میں تیسری لہر کا خطرہ ہم پر بھی منڈرہ رہا ہے بتا دے دیش کے کئی حصوں میں کوویڈ نائنٹین سے جڑی نیموں کو تاک پر رکھ دیا گیا ہیل سٹیشن سے لے کر بازاروں میں خاصی بھیڑ دکھائی دی اور ساودھانیوں کا بھی پالن نہیں کیا گیا کیندر سرکار نے کہا بھی کہ لوگ تیسری لہر سے جڑی باتوں کو موسم کی اپ ڈیٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف ایک شیرس ویگیانک نے بتایا کہ بھارت میں تیسری لہر شروع ہو چکی ہے انڈین میڈکل ایسوسییشن نے ایک بیان میں کہا کہ تیسری لہر بس آنے ہی والی ہے بیگیانکو کا ماننا ہے کہ کورونا مہاماری کی تیسری لہر کا آنے لگ بھگتا ہے اور اگلے ہپتے سے سنکرمڑ کے نئے ماملوں کا بڑھنا بھی شروع ہو سکتا ہے جو اکٹوبر میں پیک پر ہوگا حالانکہ بیگیانکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیرل و مہراشتر جیسے آدھک سنکرمڑ والے راجی اس پوروانمان کی تصویر کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اس پوروانمان میں ٹھیکہ کرڑ ابھیان میں تیزی لانے اور اس سے اُبھرتے ہارٹ سپورٹ کا ترن پتہ لگانے پر زور دیا گیا ہے ساتھ ہی جینوم سیکوینسنگ کی جریے کورونا وائرس کے نئے ویریانٹ پر بھی نگنانی رکھنے کی ضرورت بتائی